تو دوست آج ہم بات کرنے والے ہیں پانس ایسے ڈروں کے بارے میں جو کسی انسان کے اندر بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے اور ان پانس اوڈروں میں سے کوئی نہ کوئی آپ کے اندر ضرور ہوگا اور یدی ان پانس اوڈروں میں سے کوئی بھی ڈر آپ کے اندر ہے تو آپ کبھی بھی سپن نہیں ہو پائیں گے اس لیے اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے ان ڈروں کو اپنے اندر سے پہچانیے اور انہیں اپنے زیون سے ختم کیجئے ہر انسان اپنے زیون میں کسی نہ کسی چیز اس سے ضرور ڈرتا ہے لیکن ڈرنے کے اس چکر میں وہ بھول جاتا ہے کہ اسے کس چیز سے ڈرنا ہے اور کس چیز سے نہیں ڈرنا ہے جس سے ڈرنا ہوتا ہے اسے وہ بے فکر ہو کر کرتا ہے اور جس سے نہیں ڈرنا ہوتا ہے اس کام سے اس چیز سے وہ جیون ڈر ڈرتا رہتا ہے تو یہ ہے پانس ڈر جو آپ کو اپنے جیون میں ختم کرنا چاہیے نمبر ون پر آتا ہے آلوسنا کا ڈر جو کی دنیا کا سب سے بڑا ڈر ہے دنیا کے 90% اپنے فیشن کو اس لیے فول اس لیے فول نہیں کرتے کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ ان کے ماتا پتہ کیا کہیں گے ان کے بھائی بین کیا کہیں گے ان کے ہسپین یا وائپ کیا کہیں گے ان کے بچے کیا کہیں گے یا پھر رشتے دار کیا کہیں گے آپ سوچیں کیا آپ کے اندر یہ ڈر ہے فومز ایلوہ ایڈیسن کی تو بچپن میں ہی آلوچنا کر کے اسے مندبودی گھوشید کر دیا گیا تھا اور انہیں اسکول سے نکال دیا گیا تھا ایلن مسک کو تو آج بھی لوگ پاگل کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو منگل گ اگرے پر بسانے کی بات کرتے ہیں ابھی دب اجل دب اپنا پہلا انٹروی دینے کے لیے گئے تھے تو انہیں لمبا اور ان کے آواز کا مزاگ اڑائے گیا تھا اور کہا گیا کہ تم سے سا ویکٹی کبھی ایکٹر نہیں بن سکتا یدی آپ کے اندر یہ ڈر ہے تو اس ڈر کو آج ہی نکالی کیونکہ ان سب ہی کے اندر یہ ڈر ہوتا تو یہ آج مہم نہیں ہوتے اس لیے یہ گولڈ ورڈ ہمیسا یاد رکھنا کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا نمبر ڈو پہ آتا ہے کس یادی میرا پتی یا پتنی مجھے چھوڑ کر سلا گیا تو میرا کیا ہوگا یادی میرے بچے مجھے چھوڑ کر سلا گئے تو میرا کیا ہوگا ہر انسان یہی ہوتا ہے کہ کسی کے چھوڑ جانے کے قارن اس کا جیون برباد ہو جائے گا کئی بچے تو بہت ہی کم عمر میں پیان اور محبت میں پڑ جاتے ہیں اور پھر جیون میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں گئے پاتے ہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اس فیصلے کے قارن سامنے والا انسان کہیں اسے چھوڑ کر تو نہ سلا جائے کسی ب انسان کے اندر یہ ڈر کسی بھی روپ میں نہیں ہونا چاہیے اس بات کو آپ پوجیٹیو ایک جامپل سے سمجھئے ویرات کوری صرف سترہ سال کے تھے جب ایک رات تین بجے کے قریب اپنے پتا کو انتیم ساس لیتے ہوئے دیکھا اگلے دن ان کا ایک بہت ایمپوڈنٹ میچ تھا انہوں نے پہلے وہ میچ کھلا اس کے بعد اپنے پتا کا انتیم سنسکار کیا کیونکہ ویرات کوری کو پتا تھا کہ ان کی پتا کا سپنا کیا ہے انہوں نے اس ڈر کو ختم کیا اور اپن ایسا یاد رکھنا زندگی میں کچھ پانے کیلئے کچھ کھونا پڑتا ہے نمبر تھری پر آتا ہے گریبی کا ڈر جب بھی آپ کسی انسان سے نیا دندہ کھولنے کیلئے کہیں گے نئے اسکل سیکھنے کیلئے کہیں گے یا کتاب خریدنے کیلئے کہیں گے یا کہیں گے کہ نئے ٹیکنالوجی کا پریوب کرو تو وہ پہلے اپنی گریبی کے بارے میں بتائیں گے اس کے بعد کہیں گے کہ یدی میں اس میں پھیل ہو گیا تو میرا کیا ہوگا لیکن سوچ کر دیکھیں یدی یہ ڈر دی ایسی روپے امبانی کے اندر ہوتا تو وہ کبھی بھی سفن نہیں ہوگا تھا ان کا پریبار سات لوگوں کا تھا آرتی پرستی تھی ٹھیک نہ ہونے کے قانون وہ یمن سلے گئے اور وہاں زا کر تین سو روپے کی نوکری کرنے لگے لیکن آج اکلا اس کا نام پھولی دنیا جانتی ہے اس لئے آپ ڈرئیے مت کہ آپ گریب ہو آپ سوچیں کہ اس گریبی سے بار کیسے نکلا جائیں اس لئے اپنے جیون میں یہ بات آپ ضرور یاد رکھنا انسان گریب پیدا نہیں ہوتا ہے وہ اپنی سوچ کے ق رنے کا ڈھر کئی لوگوں کو آپ 30 سے 35 سال کے عمر میں یہ کہتے ہوئے ضرور شنا ہوگا کہ آپ تو ہماری عمر ہوگی ہے اب ہم سے کیا ہوگا یادی نیشنل منڈیلا ایسی سوچ رکھتے تو سوچی دکشین افریکہ کا بہنچی کیا ہوتا جب نیشنل منڈیلا چھینالیس سال کے عمر کے تھے تو انہیں عمر کے ایک کی سجا ہوگی ستائی سال وہ جیل میں رہے لیکن چوتر سال کے عمر میں وہ جیل سے بار نکلے اور دکشین افریکہ کے پہلے پرجیدنٹ بنے انہوں نے دک ایسی سوچ رکھتے تو کبھی بھی سفر نہیں ہو پاتے نمبر پھائی پر آتا ہے بیماری کا ڈر کئی لوگ زنم سے دیویاں ہوتے اور کئی لوگ پریشتیوں کے کارنٹ بعد میں دیویاں بن جاتے کئی لوگ ڈرتا ہے کہ ہمیں کوئی بڑی بیماری نہ ہو جائے اور اسی بات کا عدار بنا کر کئی لوگ اپنا دندہ سلا رہے ہیں اور دندہ سلا تے چلاتے وہ اپنی دوائیاں بیجتے اور آپ کو بیماری سے ڈراتے ہیں مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا اور نہ ہی مجھے مرنے کی زلدی ہے لیکن مرنے سے پہلے بہت کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں یہ کہنا تھا مانوی گیالی اسٹیفن ہوکنز کا جو بچپن میں بلکل ٹھیک تھے لیکن جب اٹھارہ سال کے ہوئے تو انہیں دینی کارنگوں کو کرنے میں دکت ہونے لگی ایک دن وہ بیہوسی کے کارنٹ گر پڑے اور جب اٹھے تو ان کا آدھا سریع کام کرنا بند کر دیا ڈوکٹروں نے کہا کہ اب زیادہ سمجھ تک آپ زیوت نہیں رہ سکتے دیرے دیرے کر کے ان کا پورا سریع کام کرنا بند کر دیا لیکن ان کے پاس دماغ تھا جو ہمیں سلسلتا رہتا تھا اور یہی وہ مانوی گیا نیک ہے جو کی بلے کھول ٹھیک ہوئی کو پوری دنیا کے سامنے لائے آپ آج ہی بیٹی اور گرنڈی کے ان پانچوں ڈروں میں سے کون سلٹر آپ کی اندر ہے انہیں اپنے زندگی سے دور کیجئے تو دوست آپ کے مانڈ میں کوئی پرسن ہے تو نیچے کومنٹ بوکس میں ضرور لکھیں ہم اس پرسن کا اتر ضرور دیں گے ملتے ہیں اس کی نیکس ویڈیو اساس بی موٹی ویس